نیشنل نیوز نامہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فرانسیس صداغر اور سہیل گل قاتلانہ حملے میں بال بال بچ کے سمڈے آل سرکاری ہسپتال سے باہر نکل رہے تھے کہ ناملوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی سمڈے آل روز نامہ سنو نیوز کے ایڈیٹ اور نیشنل نیوز نامہ چینل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فرانسیس صداغر اور سہیل گل قاتلانہ حملے میں بال بال بچ کے تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر فرانسیس صداغر اپنے قزن سہیل گل اور بھتیچے داؤت گل کے ہمرا تحصیل ہیڈکورٹر سمڈے آل پہنچے ہسپتال کے عملہ نے میڈیسن وغیرہ لکھ کر دے دی جب ہسپتال سے اپنی گاڑی نمبر ایسٹی ڈی فور زیرو فائف پر ہسپتال سے باہر نکلے جس پر میڈیا کی فلیکس عویزہ تھے اس پر ناملوم افراد نے قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی اور گاڑی پر چار فائر کیے جس کے باعث گاڑی کو شدید نقصان ہوا اس قاتلانہ حملے میں ناملوم حملہ آور افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس قاتلانہ حملہ میں تمام لوگ بال بال بچ گئے پولیس کو پندہ پر کول کی جس کے بعد ڈی ایس پی کا فون آیا اور موقع پر تھانا کے عملہ کو بھیجا جنہوں نے باہر فاظت گھر پہنچایا سیاسی اسماجی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماوں نے ڈاکٹر فرانسز صداگر پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے